مودی سرکار متسلسل افغان طالبان کے خلاف ایک پروپیگنڈا کر رہی تھی جس پر خاص طور پر خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی بھارتی میڈیا متسلسل افغان طالبان پر یہ الزام آیت کرتا دکھائی دیا جس پر یہ کہا جا رہا تھا کہ افغان طالبان پر تشدد لوگ ہیں اور یہ خواتین کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے پہلی حکومت کی طرح خواتین کو نہ تو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دی جائے گی زبردستی ان کی شادیاں کی جائے گی اور انہیں گھر سے باہر نکل کر کام بھی نہیں کرنے دیا جائے گا بھارت کی جانب سے مسلسل افغان طالبان کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا جارہا تھا لیکن افغان طالبان کی جانب سے بھی اس کا بھرپور جواب دینے کی کوشش کی گئی اور ایسی ویڈیو سامنے آئیں جس میں بھارتی ریاستوں میں خواتین پر تشدد کیا جارہا تھا حفظ کے حوالے سے روزانہ سبق دیتا ہے اس کی اپنی خواتین کس طرح غیر محفوظ ہیں ویڈیو میں دیکھا جا سکتا تھا جبکہ اب سابق وزیرالہ مقبودہ کشمیر محبوب مفدی کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت افغان عوام کے حقوق کے لیے شدید تشویش کا ادھار کر رہی ہے اور خاص طور پر خواتین کے حقوق کی بات کرتی ہے لیکن وہیں حقوق کشمیریوں کو دینے کے لیے جان بوجھ کر انکاری ہے مجھے گھر میں نظر بند کر دیا گیا ہے کیونکہ انتظامیہ کے مطابق حالات خراب ہیں حالات کی درستی کے جالی حکومتی دعوے بے نکاب ہو چکے ہیں یاد رہے کہ محبوب مفتی نے اس سے پہلے نرندر مودی کو واضح طور پر یہ پیغام دیا تھا کہ فوری طور پر آرٹیکل 370 کو بحال کیا جائے ورنہ جس طرح افغانستان میں طالبان نے امریکہ کو بھاگنے پر مجبور کیا اسی طرح سے اب انہی حالات کا سامنا نرندر سرکار کو کشمیر میں کرنا پڑ سکتا ہے لیکن نرندر مودی کی جانب سے انہوں سلسل ریاستی دہشتگردی کرتے ہوئے سید علی گلانی کی وفات پر ان کی میت کو اہل خانہ کے حوالے نہیں کیا گیا اور نہ ہی کشمیریوں کو ان کی نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت دی گئی اس کے بعد محبوب مفتی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور یہ الزام لگایا گیا کہ وادی کے حالات خراب ہیں جبکہ ان کی موجودگی سے حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں وہ بھارت جو کہ افغان طالبان کو مسلسل خواتین کی آزادی اور ان کے حقوق کا سبق سکھانے کی کوشش کرتا ہے اسی بھارت کے زیر انتظام مقبولہ کشمیر میں خواتین کو جانبوجھ کر قید کیا جا رہا ہے اور ان پر مسلسل پابندیاں لگائی جا رہی ہیں موسیقی